محمد نہ ہوتے خدای نہ ہوتی خدا نے جو دنیاں بنائی نہ ہوتی یہ شیر شریعت کے مطابق کیسا ہے ٹھیک ہے محمد نہ ہوتے خدای نہ ہوتی اثر میں خدای سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی کائنات خدا یعنی ذات خدا مراد نہیں ہے بلکہ خدای کائنات محمد نہ ہوتے خدای نہ ہوتی اور آگے خدا نے یہ کائنات بنائی حضور الصلاة والسلام کے لئے یہ شیر پڑھا گیا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آحادیث تیبہ کے بالکل مطابق ہے امام حاکیم رحمت اللہ تعالی نے مستدرک کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی سے اس حدیث پاک کو روایت کیا اور اسی طرح امام بیحرقی امام تبرانی امام آجرری ابو نعیم ابن اساکر رضی اللہ تعالی کئی علماء نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے اور امام حاکیم رحمت اللہ تعالی نے اس حدیث پاک کو صحیح قرار دیا ہے اور اسی طرح امام ابن امیر الحاج رحیم اللہ بہت بڑے محدیس و فقی گزرے ہیں انہوں نے حلبہ کے اندر اور اسی طرح امام تاج الدین سبکی رحمت اللہ تعالی نے شفاہ السقام کے اندر اس حدیث پاک کو صحیح قرار دیا ہے وہ حدیث پاک مشہور حدیث پاک ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یوں دعا کی کہ ربی اسألوکا بحقی محمد لما غفرت لی کہ اے میرے رب عز و جل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں ان کے وسیلے سے مجھے معاف فرما تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے باوجود جاننے کے یہ فرمایا کہ کیف عرفت محمدن آپ نے یعنی آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ لئنکا لما خلقتنی بیدیکا ونفخت فی من روحکا ونفخت فیا من روحکا رفعت رأسی فرآیت علی قوائم الارشی مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی اے میرے رب عز و جل جب تُو نے مجھے پیدا فرمایا اپنے دست قدرت سے اور مجھ میں خاص اپنی روپ ہوں کی اور تم میں نے اپنے سر کو اٹھایا تم میں نے عرش کے پائےوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فعلینتو انکا لم تضف الہ اسمکا اللہ احب الخلقی علیکہ تو میں نے جان لیا کہ تُو اپنے نام کے ساتھ اسی کے نام کو ملائے گا جو مخلوق میں تجھے سب سے پیارا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ صدقتا یا آدم اے آدم تُو نے سچ کہا وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ کہ اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا اور دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ یا آدم اِنَّهُ لَأَحَبُّ الْخَلْقِ عِلَيَّ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں اور تُو نے ان کے حق سے ان کے وسیلے سے مجھ سے سوال کیا ہے فَقَدْ غَفَرْتُ لَقْ میں نے تیری مغفرت فرما دی مُعَاف فرما دیا وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا غَفَرْتُ وَمَا خَلَقْتُكَ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تیری مغفرت نہ کرتا اور نہ ہی تجھے پیدا فرماتا اسی طرح امام بیحقی امام طبرانی کی دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت کے اندر یہ عرض کی کہ رَعَيْتُ فِي كُلِّ مَوْدِعٍ مِنَ الْجَنَّتِ مَكْتُوبًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ یعنی میں نے جنت میں ہر جگہ پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ لِکھا وَا دیکھا فَعَلِمْتُ أَنَّهُ أَكْرَ مُخَلْقِكَ اِلَيْكَ تو میں نے جان لیا کہ مخلوق میں سب سے زیادہ مکرم سب سے زیادہ عزت والے تیرے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں دوسری حدیث پاک جو سیدنا عبداللہ بن عباس صدی اللہ عنہ سے امام حاکم نے مستدرک کے اندر روایت کی اور اس کو صحیح قرار دیا اسی طرح امام تاج الدین سبکی رحمت اللہ تعالی نے شفاہ السقام کے اندر اس حدیث پاک کو صحیح قرار دیا اور امام سراج الدین البلقینی رحمت اللہ تعالی یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں انہوں نے اس حدیث پاک کو صحیح قرار دیا اور یوں ہی امام ابن حجر حتمی رحمت اللہ تعالی نے افضل القرآن کے اندر اس حدیث پاک کو صحیح قرار دیا ہے یہ حدیث پاک سیدنا عبداللہ بن عباس صدی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی فرمائی کہ یا عیسیٰ اے عیسیٰ آمن بمحمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آو اور اپنی امت میں سے ہر اس کو حکم دو کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پائے وہ ان پر ایمان لے کر آئے پھر فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم علیہ السلام کو پیدا نہ فرماتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو جنت و دوزہ کچھ بھی پیدا نہ کیا جاتا وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَائِ میں نے ارش کو پیدا کیا پانی کے پر ارش تھا فَتْطَرَبَ تو وہ ارش مسترب ہوا ہلنے لگا فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ فَسَكَنَا تو میں نے اس ارش پر لا إلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ دِکھا تو وہ ارش ساکین ہو گیا اس طرح اور بہت ساری حدیث پاک موجود ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ موجود ہیں کہ اللہ تبارک وآلہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ لَا كَمَا خَلَقْتُ الدُّنِيَا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا تو اس طرح کی بہت ساری حدیث تیبہ کے اندر اس بات کی وضاحت اور صراحت موجود ہے کہ یہ دنیای کائنات ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کی گئی ہے تو یہ جو کہا ہے کہ محمد نہ ہوتے تو خدا ہی نہ ہوتی یعنی اللہ تبارک وآلہ کی کائنات نہ ہوتی لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس لیے کائنات موجود ہے یہاں یہ نکتہ میں ارش کرتا چلوں یہ احادیث تیبہ میں نے بیان کی اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ ارش کیا کہ کس کس امام نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اس لیے بیان کی کہ بعض لوگ احادیث کے اوپر کلام کرتے ہیں کہ نہیں جی اس میں زوف موجود ہے اس میں فلاں چیز ہے تو یہ ہم حوالے دیکھیں میں نے بیان کر دیا کہ کس کس امام نے اس کو صحیح قرار دیا دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے ہونا اور آپ ہی کی وجہ سے کائنات کا ہونا اس پر بہت سارے دلائل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں ایک مختصر بات یہ ارز کرتا ہوں کہ ہر شے کی ایک ضرورت ہوتی ہے اور اس ضرورت کی ایک انتہا ہوتی ہے مثلا مثال کے طور پر بندہ رہنے کا محتاج ہے کہ کسی نے کسی مکان کے اندر وہ رہے گھر اس کی ضرورت نہیں لیکن بعض افراد بغیر گھر کے بھی رہ لیتے ہیں رونوں پر رہ لیتے ہیں مختلف جگہوں پر رہ لیتے ہیں گھر کیا ہے بندے کی ضروریات میں سے ہے گھر سے زیادہ بندے کو ضرورت ہوتی کھانے کی کہ گھر کے بغیر بندہ ابھی چل جائے گا لیکن کھانے کے بغیر زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا لیکن کھانا پڑے گا اس کو کھانے سے بھی زیادہ جو محتاج ہوتی ہے بندے کو وہ پانی کی ہوتی ہے کہ کھانا بندے کو کچھ ٹائم نہیں ملے گا چلے گا لیکن پانی اگر زیادہ عرصہ نہ ملے تو پھر بندہ یہ موت کے قریب پہنچ جائے گا پھر پانی سے بھی زیادہ جو ضرورت ہوتی ہے بندے کو وہ ہوتی ہے ہوا کی یعنی بندہ کھائے پیئے بغیر دو تین دن زندہ رہ سکتا ہے اور پریکٹس تو زیادہ زندہ رہ سکتا ہے لیکن ہوا کے بغیر بندہ بلکل بھی زندہ نہیں رہ سکتا اگر ہوا بلکل بند کر دی جائے تو تھوڑی دیر کے بعد بندہ انتقال کر جاتا ہے یعنی ہوا مستقل موجود ہوتی ہے ہمیشہ موجود ہوتی ہے کرچہ چلتی بھی ہمیں نظر نہ آئے بعضوں کا تیز ہوا چلتی ہے تو ہمیں محسوس ہوتی ہے ورنہ ہوا ہر وقت موجود ہے اسی کی وجہ سے ہم سانس لے رہے ہیں تو اگر ہوا رک جائے تو کچھ دیر کے اندر ہمارا سانس بھی یہ رک جائے گا لیکن بعض افراد ہوتے ہیں سانس رک کے زندہ رہتے ہیں پورے پورے دن تک زندہ رہتے ہیں سانس رک لیتے ہیں اپنا آدھے آدھے گھنٹی تک سانس رکے رکھتے ہیں ہوا کے محتاج نہیں ہوتے ہیں تو ہر ایک کی احتیاد اس کا محتاج ہونا ایک حد تک ہوتا ہے لیکن جو رحمت ہے رحمت کا بندہ ہوا سے بھی زیادہ محتاج ہے اگر رحمت نہ ہو تو بندہ ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے جس کی وجہ سے بندے زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا ہر ایک محتاج ہے اگر رحمت ہے تو بندہ زندہ ہے اگر رحمت نہ ہو تو بندہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا کوئی ہو غیر مسلموں پر بھی دنیا میں رحمت موجود ہے اس لئے حدیثِ فاق میں فرمایا کہ اگر دنیا کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی زیادہ ہوتی تو کسی کافر کو پانی کے گھوٹ بھی نہ ملتا اس دنیا میں رحمت ہو رہی ہے اس وجہ سے ہی کیا ہے زندہ ہے تو اس لیے رحمت کی جو محتاجی ہے بندہ رحمت کی طرف سب سے زیادہ محتاج ہوتا ہے اور ساری کائنات کے لیے جس ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا وہ ہمارے عقل صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا عالم کا مطلب ہوتا ہے ما سواللہ یعنی اللہ کے سوا جو چیزیں از ابتداد انتہا جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا وہ عالم ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی ذات کے سوا آپ کائنات کی ہر چیز کے لیے رحمت ہیں اور ہر چیز اپنے باقی رہنے کے لیے اپنے وجود کے لیے یہ رحمت کی محتاج ہوتی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے تو کائنات باقی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوات جو چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا ہے کہ آپ کی ذات گرامی ہے تو کائنات موجود ہے آپ علیہ السلام کی رحمت نہ ہوتی تو کائنات موجود نہ ہوتی اسی لیے آلہ حضرت امام اہل سنت نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے